محمد سید الکونین والتقالین والفاری قینی من عرب و من عجانی یہ عمل کے موقع بہت جلالی ہیں آپ جیسے ہی سورہ مزمل کو پڑھنا سرو کرتے ہیں اس کے موقع حجر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمہ سے پڑھنے والے کی حجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلت حدیثوں میں بہت بار بیان کی گئی ہے اس سورہ سے آپ اپنی بڑی سے بڑی حجت خواہیس کو بس کچھ دنوں میں پوری کر لیں گے انشاءاللہ تو میں ہوں عمران ملیک اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاس والا بیل آئیکن اس کو پریز کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے ہر مزر وزیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد سورہ مزمل کو پڑھنا سرو کریں جب آپ آیت نمبر نو یعنی رب المشریق والمغریبی لا الہ الا وہ فتحی زہو وکیلہ یہ پڑھنے کے بعد روک جائے پھر ایک بار بسم اللہ سری پڑھ کر پچیس مرتبہ حسبناللہ نعم الوکل کو پڑھنا ہے پھر آگے کی آیتوں کو پڑھتے ہوئے سورہ مزمل کو مکمل کر لیں اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ ایک بار بسم اللہ سری پڑھ کر پھر سے سورہ مزمل کو پڑھنا سرو کر پھر آیت نمبر نو پر رک جائے پھر آگے کی بتائی گئی دعا کو پچیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد سورہ کو آخر تک پڑھ لیں اسی طرح آپ کو سات بار یہ سورہ مزمل کو پڑھنی ہے پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں عمل کے بعد اس کا سواب ہمارے پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اور تمام امت مسلم کو اس کا سواب پیس کر دینا ہے ہر دن آپ کو یہ کرنا ہوگا پھر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنی حاجت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اب یہ عمل ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی سٹنگ میں کرنا ہے جب تک عمل ختم نہ ہو اٹھنا نہیں ہے اسی طرح آپ کو گیارہ دن عمل کرنا ہوگا اگر کسی کو گیارہ دن سے پہلے حاجت پوری ہو جائے تب بھی آپ کو گیارہ دن لازمی عمل مکمل کرنا ہوگا یہ یاد رکھیں اگر کسی کو گیارہ دن میں کامیابی نہ ملے تو پھر جب تک حاجت پوری نہ ہو وہاں تک اس عمل کو کر لیں لیکن زیادہ تر گیارہ دن میں حاجت پوری ہو ہی جاتی ہے لیکن پانچ وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہوگا یہ یاد رکھیں اگر آپ نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس عمل کو نہ کریں کوئی بھی عمل کے لیے نمازوں کی پابندی بہت جروری ہے اس عمل کے لیے سب سے بیشت وقت ہے صبح فجر کی اجان سے پہلے یعنی صبح سادق کا وقت اگر یہ آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے تو پھر فجر کی نماز کے بعد سورج آپ تاب ہونے کے 20 منٹ کے بعد کر لیں اگر یہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو پھر رات میں عیسیٰ کی نماز کے بعد پڑے اگر آپ کے لیے یہ بھی پوسیبل نہیں ہے تو آپ اپنے حساب سے وقت مکرر کر لیں سوائے مکرو وقت کے مکرو وقت ہے جوال کا وقت اور سورج ڈپنے کا وقت اس وقت کے علاوہ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کا وقت اور پڑھنے کی جگہ 11 دن تک ایک ہونی چاہیے یہ بہت جروری ہے یہ یاد رکھے یہ عمل بہت لوگ آجما چکے ہیں اور کامیابی بھی مل چکی ہیں آپ بتائی گئی ترکیب سے عمل کریں گے تو آپ کو درنے کی کوئی جرورت نہیں ہے موقع آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بس آپ کی حجت جائد اور سریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے یعنی کوئی اس کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کرے ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا اور اس کی جمع داری پڑھنے والے کی ہی ہوگی کیونکہ موقع کو غلط اور حرام کام قطعی طور پر پسند نہیں ہے اگر آپ کی حجت نیک ہیں تو آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمہ سے موقع جل سے جل آپ کی حجت پوری کرنے میں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی اثردار اور جلالی عمل ہے آپ کی حجت کو پوری کر دے گا تو اس عمل کو لائک کر کے اپنے گھر والوں کو دوستوں کو اور رشتداروں کو فیس بک واتس اپ پر سیر کرنا نہ بھولے تو دعاوں کے گجارت کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حبی